جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام چہرہِ مصطفیٰ اصلِ قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا کا یدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جن دا کی دائے کہ لجپال حسین وعدہ پورا کی تے اس سبحان اللہ کو باقی نہیں مجبوری ہر بندی تا نبی دیال نے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوں دا جس نے حق کربلا کا یدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ جن کا بابا علی جن کا بھائی حسن جن کا نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام صدیق اکبر رکھ سے حسن کمال محمد است عمر فروق زل جاہو جلال محمد است عثمان غنیزی آئے شمع جمال محمد است علی باغ بہار خسال محمد است اسلام آئی تات خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است در کھولڑے مولا رحمت دے در کھولڑے مولا رحمت دے سڑے عیب گنا سب ماف چکر کر کرم دی بار شہر کہیں دے سڑے سینے بغض تو ساف چکر محروم نہ کر شکو رحمت تو اج رحمت اپنی خواست کر اے سچے شاکر مجرم ہیں پرتے دے ہیں شکو ماف چکر پھر فرید فرمیدن کوئی بڑ گیا راؤں نک پکیاں دی کوئی بڑ گیا راؤں نک پکیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازت نخریاں ویچے کوئی ریت تتی دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مکشد آمن دا کوئی کر کے مکشد حل چلیا یہ تھے یار فریدار کوئی مشافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا کہیں کو مان اداواں دے تے کہیں کو ناز وفاواں دے اشاں پیلے پتر درختان دے شکو راندن خوف ہواواں دے آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے سنبھال مالی وطن اپنا ہم مسافر گھر چلے تعال اللہ کیا کیا گدرتیں دکھاتا ہے بنا کر نور کے پتلے خاکوں میں ملاتا ہے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک دردر کی میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے ادھر کر دے قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عز برحانہو فی شان حبیبہی مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ جتنے احباب تشریف فرما ہو محبت دنال کوئی زبان خموش نراب ہے آقے کریم روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیزات ببرکاتہ دوتے ایک واری تھر تھر کے سارے درود و سلام چپڑو این عقید دنال تو ہارڈی میڈی بخشیدہ سبہ بھی پنپوسی جس مرہوم و مغفور محمد عمر دراز درود ایسا علیہ السواب و سی کٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم اوند درجے بلند چک رہے ہیں پڑھو چاہے سلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیہ کا سیدی یا حبیب اللہ والا علیہ کا و اصحابی کا سیدی یا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم جللہ شانہودہ کرو شکری جیدی اطاونا توفیق نال سارے حضرات عیسال سواب کل خاندی اسمہ فلدندر جملہ احباب جلوہ گر ہو اللہ کریم جللہ شانہو آبدہ اور میرا لنگہ ونہ قبول فرماوی جو میں تُسا احباب ہونا الحمدللہ سڑی علاقے دندر یہ روٹین بن دی پہی ہے کہ جو میں اصلا ختم شریفتہ اعلان کرنے ہوند مطابق ہی اصلا موافقت کرنے ہیں ہوند تے مطابقہ دے تُسا احباب بھی بھرپور ساتھ لندے پہو الحمدللہ تُسا بھی ٹائم دے آنے وی تے والا ساڑی وی کوشش ہون دیئے کہ جڑھا اعلان کی تا ونہے ختم بروقت پڑا ونہے تاکہ دوستنا کو پتہ ہوئے اعلان جڑھے ٹائم تھے ختم پابندی نال تھے والو یار حالی انتظار نہ کرن و دے بلکہ گرمی دا موسم جڑھا ختم دا اعلان اعلان تے پابندی کی دی ونہے پیارے دوستو ہر بندے نے دنیا دو چلا ونہے جوان بچہا اللہ کریم جللہ شانہو پورانہ محمد یوسف صاحب اور پورے خاندان وست عظیم صدمہ ہے اللہ کریم نوم دے والدگوں دے بھینی بھی راما رشدار دوست احباب عجز و قربا کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرماوے اللہ کریم صبر کرن والے کو عجر عظیم عجر جزیل عطا فرماوے اللہ کریم نے قرآن دے اندر اعلان فرمائے والا نبلو ونہ کم بشائی من الخوف اللہ فرمائے دے میں رابط ہی کے بندے کو عظمے نہ اللہ کریم دے آزمائش صرف سادے ہوتے نہیں اللہ کریم دے آزمائش جتنا مقام وڈہ ہوئے والامتحان ہی وڈہ ہونے اور اتنا بڑا کر مقام مقام خلط اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کی تے والامتحان ہی بہم وڈہ دی تے اگر مقام نام وڈہ ہوئے تا والامتحان بھی بہت بڑے بڑے آدھیں حضور دے ذات پا برکات سڑے وسطے لقد کانالکم حضور دے پوری زندگی وارکہ سڑے وسطے حسنہ ہے لیکن حضور دے ذات پا برکات جنہ پرچار اللہ کریم بلند کی تین روڑے اٹکامن والے مسائب بڑا من والے تکلیف پہنچامن والے حضور دے ذات دوتے تکالیف دے من والے بڑے بڑے لوگ آئے لیکن اللہ کریم فرمائے جنہ دی حفاظت دا ذمہ خدا چاوے کو کوئی گھٹا نہیں زردہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے روشن خدا کرے فرمائے ایم امتحان بھی بڑے آنڈن اللہ کریم نے اگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اتنا بڑا مقام دی تے والراب امتحان بھی گی دے تاکیڑے گی دے راب نے پتر گی دے اللہ کریم فرمائے پتر کو میری بارگاد وچھ قربان کرو اشاں سب آباب کٹھے ہی وستے تھے ہیں کوئی ہو جنگل کرو اینی کے مولوی ٹاپے کی ہو جانچا چاوے انہ کو رواوے بلکہ سبردہ دامن پکڑواوے کہ جمیں اشتہ اس پیر لجپال امام حسین دے مرید ہیں جب پورا کمبا کوئے خدا دی عزت دی کا سمیرہ دی بار کے شکوہ نہیں کی دا والا آج تک مقام پیان ٹھیندہ پے مزاج اور عبدی نماز وچھے نہ سوز وچھے نہ ساز وچھے حسین دسیا خدا دی منشاہ نہ ناز وچھے نہ نیاز وچھے سلام پھیرن تو بعد احمد نماز ہر رکھ دی پوری ہوں دی حسین سجدے دے سر کٹایا حسین عجوین نماز وچھے حسین اس پیر امام علی بقام دے مرید ہیں جیسا کو سبردہ درس لیتے پورا خاندان قربان کیتے اٹھارہ سال دا آج تیرہ میرا گر کوئی جوان بنجے اوکو رشتے دار ہان اللہ من والے ہوندن اوکو گالگچی لامن والے کئی چامن والے کئی جنازی دے انتظام کرامن والے کئی کفن پمامن والے کئی دھمامن والے کئی کبر جلہ من والے کئی تسلی دے من والے لیکن جنا کربل دا میدان لگے اللہ اکبر امام علی بقام دے سبردہ ایسا استقلال اور دامن پکڑے اوکو رمیتا میرا خاندان دے بہتر پر دن رب جتی دے ویا حسین رب دے نا دے قربان کرن دا بنجے تا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر احبابی کٹے دے اللہ کریم ہی نکو سبر دوتے استقامت تا کرے اللہ کریم جللہ شر امال ہوندہ تے مل کی ہوندہ الگر بینیاز ناڈے وے پینتری سال اولاد توجہ ہے بابا تاڑی چالی سال ناڈے وے پنجہ سال ناڈے وے کسی فلانہ رانہ صاحب ملک صاحب پیر صاحب شاہ صاحب مربے دا مالک اتنی مربے زمین ہے وارس ہی ہے گھردہ توجہ ہے وارس گھردہ ہے وارس گھردہ تھا کوئی نہیں پیچھے انہیں بڑا علاج بھی کیتا ہے بڑے بڑے ڈکٹران کھول گیا ہے وارس ہر بندہ اپنی حیثیت دے مطابق علاج کرویں دے کوئی اتھ کرویں دے کوئی اتھ کرویں دے کوئی کہیں ملکت بن کے علاج کرویں دے پر بینیاز دے ناڈے وے تا ہاں تا بینیاز فرمایا میں ناڈے وے تا بینیاز ربا میری بارگاہ دندر دیما تا بینیازا ناڈے وے بینیازا اے مال بھی میڈا تے ملک بھی میڈا وال میں امہ دے شکہ میں چگھنا تا بینیازا اگر امہ دے شکہ میں چھو بچہ جم پوے جم کے گھن گینا تا بینیازا اگر لڑک پہنے چگھنا تا والی بینیازا اگر جوانی چگھنا جنا مالک ساڑی ذات دا خدا ہے بیا پیو پوتر دا اتنا مالک نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا توٹل جتنے بھی اللہ کریم نے مخلوقات کو پیدا کی تے اور دنیا دندر تو سڑے گی لو اے اللہ کریم دی پیدا کی تے مخلوق ہے دنیا دندر انسان جتنی بھی ترقی کر گی نے ایک جہاز تا بنا گی دے جتنا ہی کو وڈا جہاز تا بنا گی نے لیکن ایک چھوٹا جہاں جگنو جڑا رات تا چمک دے تو تے کہیں کو شما جاوے کہیں کو شاید نا سما جاوے ایک چھوٹا جہاں جگنو چمک دے سارے دنیا دے سینزدان رالو جن تو سڑا ساو سینزدان مل کے انسان تا با ہمڈی گالے بابا انسان تا ایک پورا مجسمہ ہے انسان اللہ کو اللہ کریم نے فرمائے اللہ کریم فرمائے اللہ فرمائے دے تے کو چھڑا سونا نہیں بنایا پہلے تیرے حسن کو بیان کرانکو پہلے میں اب کشمہ کھا دے میں والا تیرا حسن بیان بیٹا کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خنافت نعرہِ حیدری بینیاز قرآن لندر اعلان فرمائے وَتِّینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِسِّینِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِيمِ لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَكْوِيمِ اللہ کریم فرمائے بینیاز قرآن لندر فرمائے پارہ نمبر تری سورہ تین دی اندر بینیاز فرمائے میکو وَتِّین میکو تین دی کشمے وَزَّيْتُونِ میکو زَّيْتُونِ دی کشمے وَتُورِسِّینِ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِيمِ میں اللہ کریم کو تورِسِّینین پہاڑ دی کشمے جڑے پہاڑ دے موسیٰ کلیم اللہ کے کلام کرے عظمت والا بھنگے میرے بھون دی بھی کشم چینہ جت پتہ لگیا جتے پاک قدم ٹکا میں جگہ آم نہیں راندھی جگہ عظمت والی بھنگے دیئے اللہ دے پاک کلیم موسیٰ کلیم اللہ جنہ کوئے تور دے گن وَنگ کیوں تکڑ کلام فرمائنے عظمت والی بھنگے دے پیر فرید بولے آدھے گھول گھتا گھول گھتا میں فخر جہاں تو جلت ہور کشور یار فرید کو ایوے شاری ہوئی جیوے جلی آئے کوئے تور والوم تھی اللہ دے پاک نبی موسیٰ کلیم اللہ اگر کوئے تور دے وَنگ کیا اللہ نے کلام فرمائے بے نیاز فرمائے یہ عظمت والی بھنگئی ہے پاک بھنگئی ہے نشانیاں دے بھی چھو بھنگئی ہے اللہ کریم فرمائے کو تین دی کسامے میں کو زیتون دی کسامے میں کو تور سینین پہار دی کسامے میں کو بلد الامین میں کو امن والے شہر مکہ دے مدینہ دے گلیاں دی لا اکسے مو بے حاضل بلد والتا ہلوم بے حاضل بلد بے نیاز قرآن دے اندر فرمائے لوگوں میں اس شہر دی کسام کھانا جڑے شہر دے اندر میرے پاک محمد عربی چل دے رہا لے بے نیاز اللہ قسم کیوں کھانا ہے اندر اندر عرفات دا میدان ہے اندر اندر منا دا میدان ہے اندر مزدلفہ دا میدان ہے اندر اندر بہت بڑی عظیم پہاڑی ہے جے کس صفا مروہ کھاویں دے جے نا زکر اللہ تے قرآن دے اندر فرمائے اندر صفا والمروت من شاعر اللہ فمن حج البیتا عویتا مرفلا جناح علیہ ایتو فبیمہ ومن تتو خیرا فان اللہ شاکر علی قرآن دو صدقے تاڑے سبحان اللہ دو صدقے اے بنجر بستی جو تھا ہی پہی ہوئے اے زمین دو تے گل ہوں دیئے اور کہیں دے چیرے کھل کھلا اٹھ دیں جے نا قرآن پڑھی جے بستی بنجر دل دی بستی کوشی کی تی کرو عباد کی تی کرو راڑ ہیک وگہ کو جنے دے بی عرب وگہ کو جنے دے کہیں دے کلر پاتا پہ ہوئے دوں دی اوست زیادی آن دیئے کہ زمین آباد جو تھا ہی پہیے دے کئی ریتلی زمین ہوئے دے پنجر ہوئے آباد نہ ہوئے ایمیں دل دی دھرتی ہے آمنہ دلال فرمائے جنہ قرآن پڑھی جے مومن دل خوش دی فرمائے کیوں بے نیاز قرآن لندر علان فرمائے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرَانُ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُعْمِنِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ مومن کی تے شفا بھی یہ تے مومن کی تے رحمت بھی یہ اللہ قریب نے نبی علیہ السلام دے غلام تیری میری جناز مدیوار یہ یہ انسان دی عظمت دیوار یہ یہ اللہ فرمائے مَنَكُو تُورِ شِنِن فَحَار دی کشم مَنَكُو بَلَدُ الْأَمِينَ دی کشم مولا بَلَدُ الْأَمِينَ دی کشم کیوں گھانے اللہ فرمائے اللہ اُقُسِمُ بِحَازَ الْبَلَدُ وَعَوْتَهِ اللَّم بِحَازَ الْبَلَدُ ہمیرا بھی وجہ کو لکسم نہیں کہا دا اندر عرفات دا میدان اندر صفا مروا دا میدان اندر صفا مروا دا میدان اندر صفا والمروتا من شعائر اللہ اللہ کریم فرمائے دے صفا مروا میں اللہ دے نشانیاں فَمَنْ حَجَّلْ بَعْتَ جَدَار بِنیاز فرمائے میرے گھر دی اندر لنگاوے میرے گھر دا حاج چکرے عویتہ مرا یا عمر دی نیت نالاوے اگر عمرہ چکرے فلا جناہا علیہ اَنْ يَتَوْوَفَ بِحِمَا جیڑا بندہ میرے گھر دا تواف کرے سی میں اللہ کریم فرمائے نا اوہ گھر پاتی اندر وے سی میں رب گناہ مد پاک پہلے فرمائے شُٹھا جناہا اَنْ يَتَوْوَفَ بِحِمَا فرمائے فلا جناہا علیہ اُن دے تے گناہ باقی نہیں راندہ جی میں توبہ کرن والا پاک دھی وے دے جی میں پانچ وقتی نماز پڑھن والا پاک دھی دے آمنہ تے لال مشال لیتی ہے اگر گھر دے بار انہے رووے اگر بندہ دی اندر پانچ مرتبہ نیر دی اندر غوطے مارے ایک غوطہ مارے والبہر آوے والغوطہ مارے والبہر ونجے والغوطہ مارے والبہر ونجے آقا علیہ السلام فرمائے میرے غلام 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 مرشد بار حضور فرمائے میرے غلام جن دے گھر دے بیروں نیر ہوئے اگر نیر دی اندر اپنے جسم کو ڈبارے ہوئے اگر نیر دی اندر غوطہ مارے لا یب کی من شئیر ڈرلی جن دے بار اللہ قرآن ایلان کر گیا دے وما یلت کو ان الحوا ان حوا اللہ وحیویوہا سبحان اللہ میرا نبی اپنی خواہش تو نہیں بولیں دا میرا نبی جدہیں بولے یا قرآن بندہ یا سونے محمد فرمان بندہ پیارے دوست حضور فرمائے جن دے گھر دے بیروں نیر ہوئے پانچ دفعہ غوطہ مارے کہ او بیر جو نکلے اندھو تے کشہ بچ دی ہے سرکار دے غلامہ کسی جن دے پانچ دفعہ دھاوے اندھو تے کشہ نہیں بچ دی حضور فرمائے میرے اندھو غلام نمازی دی مشالی میں ہے پانچ دفعہ جلے وضو کریں دے آپ گناہ وضو پاک کر لیں دے حضور فرمائے گناہ وضو پاک جیڑا سچی توبہ جا کرے حضور فرمائے پیچھا گھار باد جان دے اللہ کریم جنت داکدار پہلے بنا چھوڑے دے جیڑا سچی توبہ کرے اتائب من زمب کم اللہ زمب لہو راجہ آکا یوم من والدتہ امہو آمن دلال توجہ حضور دی حدیث سنکے سبان اللہ زبان دے جاری گیتا کرو ایک فیدہ ضرور تھی سی آج زبان دے جاری کرے سیں والا پیر کو چامنا نا پوسی کلمہ تو آپ پہ پڑسے انشاءاللہ ورنہ ترہی روانا پیر موری دے کوٹھے کوشش کریں دے زبان دے کلمہ جاری نہیں ہوندہ کلمہ اندھی زبان دے جاری ہوئے جڑا کلمہ دے ویرد کریں داران دے کوشش گیتی کرو کلمہ دے ویرد پکایا کرو تاکہ جڑا مرن جو پوے زبان دے کلمہ جاری ہوئے حسنین دے نانہ دے دیداری تھی پوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر سید فخر الدین گلانی شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالی توجہ ہے بابا اسلام دے غلامو پتہ لگا کہ بے شک انسان کو اللہ کریم نے جتنا بڑا مقام دیتے اللہ فرمایے میں مقام بڑا دیتے وَلْمَاِ رَبْ اَزْمَائِشْ وِلِنَا تَعْتَائِ مُنَا زَمْبِ کَمَلْنَا زَمْبَ لَا اُطَوْبَا کرَنْوَالَا اِن مَا دَ جَدَ مَا دَ پیٹِ جَوَا جَمْمَا ہوئے تَ جَدَا صَفَا مَرْوَا جَا دَوْدَ کَئِ مُولْوِ دِگَالَنَي پیر دِگَالَنَي رَبْدَ قُرَانَ دَ اِنَّ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ کوئی کہیں دی نشانی ہے وَادِن مَارْكَا اُسْئِ فَلَانَ دِ نشانی ہے کوئی کہیں دی نشانی کوئی کہیں دی نشانی صَفَا مَرْوَا اُوْهِ جَدِ رَبْدِ نشانی ہے تَعْتَائِشُ وَالَا دِلِیے دُوہزار تریبیج مجھانا لینی ہے وَنْجَار دی جلے جو سکھ رکھی کرو اوہ مزور تھی کہ پیتیا اصلا جیندے جاگ دے صحیح سلامت تھی کہ زندگی تا ستیر سال گزر گئے کڑھیں دلن لسیا کا اللہ مدینہ دکھا جا اوہ مزور شاکر شاکر شجا پاتی جو نے ٹور سکتے نہ پھیر سکتے والی اللہ دی بار کا عرض گزاری گی تھی پہ وَاکہ پینی آزکرم چکرد تیرا مولا دے توفیق میں گو میں وَنج کے تیرا گھر دیکھا وہاں کے ٹور سکی میں پھر سکی میں وہاں کے اقبال دے زمانے دے اندر وہاں کے چونٹی جو ایک قویلی جو فرمائش کی تھی ہے مولا میڑا جل کریں دے تیرے نبی دا گھر دیکھا فرمائش دے جنہا پرندہ بیٹھیں دے پیر کو چن پیڑوانے اے وانجل آسی مدینہ ایک پرندہ بیٹھے پرندہ دے پیر اے وانجل آسی مدینہ دے کوئی مدینہ دا دیدار میں کہہ کر ایک چھوٹی جی مخلوق ہوئی اگر جل جی دیدار دی تمنہ چا کرے جنہاں ملک شاہ پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ کوئی بھی ہوئے پیا اگر جل جی مدینہ دی دیدار تمنہ کرے لوگ سلہ تھپن گزارا کر کے والی میرے محمد کریم دا در وانجل دے تھے بے شک لیکن جل جی حوپ ہوئے کوئی رک بھی آنڈا مالک تھی کہ وہ سار زندگی نبی دے درد نہیں وانجل سکتا والمے کو آکھنا پوندے جسے چاہ در پہ بولا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے گلشادہ کے کوئی قسمت والا وانجل دے تھے انوار مدینہ والے دا جنت تو ود کے رسدہ پہ بازار مدینہ والے دا جنہاں روزے پاک تدید ہو سی ایک دید تلک لک عید ہو سی وانجل ایک سا گمبد خزرہ گونتربار مدینہ والے دا کئی ویندے پن کئی خوابان دے جنہاں دربار مدینہ والے دا گلشاد کو والسدواوچا والی در اپنا دکھلاوچا والی مرن تو پہلاں دیکھ گی نا دربار مدینہ یہ جائے ارضی پیش کی تھی شاگر شرید بازی معذورو کے ارضی کی تھی دوسرا آمین چاہ کو پتے کے دی آمین دا صدقہ تیری میری حاضری سیب ہوئے وقی میرا مولا دے توفیق میں کون میرا دلی کریں دے میرا مولا دے توفیق میں کون میں ون کے تیدہ گھر دیکھا ہک دیکھا رونک کعبے دی ہک دیکھا رونک کعبے دی لوجہ مدنی سیندہ در دیکھا جو میں لوگ پہ عمرہ کریں دے ہن ہیویں میں بھی عمرہ کر دیکھا شاگر بخشے سیپو سیترے یار دے در دے مر دے گروار شاہ بولے سرکار وہاں کے لکھ شمس کمر قربان کرا یہ تا ہک سجھ ہک چاند رے وہاں کے لاب لکھان دے وے لکھ شمس کمر قربان کرا تیری شہر مدینہ آلی تو سب پیر پیغمبر صدق کرا تیری وکھری شان نرالی تو لکھ تاج نوابی گھول سٹا تیری سوڑی چادر کالی تو میں وارش جنت وار دے ماں تیری روز پاک دی جالی تو روز پاک دی جالی دا مقام کئی ملے بندہ اپنے آب گھوڑے تھے کئی ملے نبی دے در اقدس گھوڑے تھے گھوڑ دا گھوڑ بول پے واقع کیا حال سوڑا ماں دل دا کوئی محرم راز نہ مل دا سر دودھ بیٹی گل بائیم سر ننگ نموز ویجائیم کوئی پچھڑ نہ ویڑے آئیم ہتو الٹا علم کھل دا کیا حال سوڑا ماں دل دا کوئی محرم راز نہ مل دا آقا دے درد ونگیا دے آقا کیا آقا سانال شامل علیشو کے کہنا اوہے کول اگلے پلیشو کے کہنا محردیاں نگاہی بھلے شو کے کہنا اوہ روس رنج پرانی واہ مریشد واہ کوئی چندانہ لیکن ہوئے دا مٹا ہو جا تو سائی کوئی روس رنج پرانی اوہی تاج دار کوردی گھوردی بارگا جونج بٹھے واقع کی محردیاں نگاہی بھلے شو کے کہنا اوہ روس رنج پرانی ویجائی شو کے کہنا میں اسلو تے ازلو کملی تو ساڑی میں کملی دا گھرول وسیسو کے کہنا اے دردیں دے کسے تے مردیں دے حصے سنے ساں ذرا وقت دے شو کے کہنا تو ہاڈی سڑی جاں تے دردر مری جاں کتی کو پٹا بد پیلے شو کے کہنا سبا کوٹ مٹھن دے پیرے گوا کھیں بل بل کو خود گل بڑے شو یا کہنا اصانا لسان والعلی شو کے کہنا اوہی قول اگلے پلے شو کے کہنا انس شفا والمروطہ من شعائر اللہ اللہ قرآن دندر فرمائے شفا مروان نشانی بن گئیے مولان نشانی کیوں بڑھئیے فرمائے پاک بی بی جو دوڑی ہے بی بی حاج رسلام اللہ علیہ حال دوڑینا اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل اللہ فرمائے چکر گن جتی چکر بی بی لے دی بھئیے قیامت تک حاج کرن علیہ کلو چکرن علیہ ماتا میں کو وہ فادہ رابی راکھ ہی برمایا اوہی آج دا آپے زمزم دا ظاہر کلو پوچھ کے دیکھ ایسی لگ چکن پلانٹ لگ چکن آبے زمزم دے کولر بھرے پن پوچھ لے ایک حاجی کلو دوڑ دا کیوں سبز قسم دی گورمنٹ لائٹ لائیے اوہ دے تلے حاجی دوڑ دے میکن دے کل پوچھ دوڑاں دی وجہ کہے تو پاکستان دوڑے عبادت نہیں بن دا افریقہ دوڑے عبادت نہیں بن دا کئی کونے دے اندر دوڑے عبادت عبادت نہیں بن دا اے بولو انہ عبادت بن دے ہوئے پڑھ کلمہ دل جو بغز رکھیں جو دل بے ایمان دا کیا فیدہ جو دے اندر دمر انسان بنے اس لکھنی جان دا کیا فیدہ بیٹھا در دے رہے دربان بیٹھا کرے چور چوری اہ دے نگران دا کیا فیدہ جر ذکر نبی و جناب و لیو بدبخت زبان دا کیا فیدہ کاف کازیا کھول کتاب نسا ایدو وقت نماز ایدو یار آگے کاف کازیا کھول کتاب نسا ایدو وقت نماز ایدو یار آگے ایدو پاک ایمان ازان دیتی گنڈ کھول ایدو سرکار آگے ایک بے تو فرض عظیم دو ہے میری سوچ دو پانی تار آگے ناشاد نماز کذا پر سوٹھو عدب کرو سرکار آگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر سید حسنین شاہ صاحب بخاری وزیم کودری بڑا زور لائے تھے تو اسے ڈاڑھا پچھائے سبحان اللہ پیارے دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے دوستو کریمہ کا روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صفا مروہ اللہ کریم دے نشانے دے بھی چوئے صفا مروہ دے جلہ دوڑے اللہ کریم فرمائن اللہ کریم فرمائے جڑا بندہ میرے گھر دیا تواف چکرے تیوال واپس لوٹو میں رب بدا اندھو تے کوئی گناہ کہنی بلکل گناہ من دو پاک تھی میں دے بالوم تھی اللہ کریم نے انسان کو عظمت تاج پوائے والا رب مقام ویلی تھے اللہ فرمائے میں کوئی تین دی قسم ہے میں کوئی زیتون دی قسم ہے میں کوئی تور سینین پہاڑ دی قسم ہے میں کوئی بلد الامین دی قسم ہے اللہ کریم فرمائے انسان میں تے کوئی چھڑی صورت نہیں نہیں تھی میں تے کوئی ڈاڑی صورت نہیں تھی اچھا یہ تھا تھی اللہ سہی پیچھو عظمت دے قسم ہے اب بچ بائی وانج بابا جی مہربانی ہے توجہ ہے بابا تا جگہ بابا تاہے سامنے پیچھو دوست آنے پہ ان جگہ ختم ہو چکی ہے تُس سامنے مہربانی چکر ہو یہ جڑے ویچ پاڑے پہ انتے گرمی ہوئی ہے پھئی لیکن تُس تو ہڈی محبت جڑے کچھ پنڈالے توجہ سامنے پیا تُس سا محبت دے نالی میں درودی پڑھ دیاو قریبی تھی دیاو جو میں عرب جا دن اشرب الحلیب دے سلو علل حبیب و دے کھیری پین دے رہو درودی پڑھ دے رہو تُس سا ہی میں حل دے رہو دے درودی پڑھ دے رہو ہاتھ کار والے دل یار والے کار چلائی تا نبی دیزا دے درود پڑھا کہی جا چلائی پہ یار دے درودی پڑھی پڑھ دے دے والا انشاءاللہ ان دی برکتیں تھیں دی دنیا دو ویندہ بادے چھ ہر ویلے جو نبی نبی کریں دے ایک قبرج بادے جو ویندے آقا فرمی دن چھوڑ دو نکیر و امتی ہے ہمارا ادھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تو وزیشان گیا ہم پڑھتا رہ گیا ہر کام بھی کرے دا ہم درود بھی پڑھتا ہم حلقالی سلام فرمی دی جانا مردوے لاوے حضور فرمی دن ہجاب ہٹا دے حضور دیدار کروے دن الموتو جسارن یوسل الحبیبہ یل الحبیبے نبی دا فرمان بیٹھے پڑھتا سرکار فرمائے موت حک پل لے جڑی سجن کو سجن علمی لیں دی موت پل لے حضرت بلال حبشی پاک دے اکھو لیے فرمائے بیوی اے ناکھ لا تکولی ولا تخافی ولا تحضنی فرمائے جو کوہا غم کرن دیوار نہیں آج حضن دا وار نہیں آج دے محمد عربی جو جیدار دا وارے دیر نہ یار ضروری نہ یار ضروری نہ رشتہ دا ہر ضروری لے مند دے مرندہ وے لاوے یار بھی کول کھڑیو میں رشتہ دار بھی کول کھڑیو دن کوئی بندہ بچا نہیں شکدہ ہر بندہ دے یار کلمائی دنال کھڑیو کے پڑو آج ہی دے مرندہ ویلا مرندہ ویلا قریب آگے ہی مجھے گلوش آئرہ دے نہ دوست بچا من والا نہ رشتہ دار بچا من والا نہ آباب بچا من والا خود تیرے پیٹے اٹھا گے تیری تجفین کرن والے آج تیرے وستے ٹائم دنیا دے اندر آقا علیہ سلام دنال اپنا تعلق جوڑ کے ونج قبر دوچ بات چوے سے آمنہ دے لال دی جربا کری پہلے ہوئے زیادہ نہ دینا یار ضروری نہ رشتہ دار ضروری لے سانو دینا حشر لئی دیکھو حشر لیوار سرکار ضروری نات کھڑا کر کے سبحان اللہ سانو دینا حشر لئی شرکار ضروری سانو دینا حشر لئی شرکار ضروری سانو دینا حشر لئی تے کچھ ایسے لوگیں دڑیا دی اندر کئی صحابہ نو منہ دن دے کئی نبی دی آل نو الحمدللہ سڑا مسئلہ کے حق کالو سرنت و جماعت سچا مسئلہ کے کڑا نبی دی آل دبی غلامے تے نبی دے صحاب دبی نو کرے آدھے چھڑ یار کا دورت انہیں مار نہ تکرات نال اختلاف رکھی بدے نا انہوں نے لوگا نال کھانا پینا مسئلہ نہ پوچھا کرو سرکار جے کو رلے سوا میں تو ساڑے کو المسئلہ پوچھ دے ہاں تی فلانا پندہ وہ کر صدیق صاحب دے خلاف گال کریں دے میں کہ جڑا گال کریں دو جی صحبت چھوڑ دے انہوں نے نال صحبت اختیار کھامان پی مانتا ہے کہ میری دا بھاجی برادری تیرے کی تے اے مجبوری کیوں تیاراً ضروری ہے س plot فیصل آپ کر کیوں تے کھار مجبوری تے گو رشتہ داری سلامت میں آپ ساتھیں سکا'dی سکا بیرا ہوئے سکا خون خون نہ بھتیجہ ک итی کام ماده نہ بیٹا کام ماده نہ چاچہ کام آئدے اے رہاں اور نہ ماما کام آئے کкойاں مادا ہے One دن اول Tá to گال فرمایا صاحب اگر کام مادے کل کبر دے بار رسول اللہ نے سوڑے دل وفا کر جتی ٹکرہ ہماری رکھے یا بکر صدیق دی شان نہ مانے ٹکرہ ہمارے کھڑے اندھے ٹکرہ دا نہیں پہنچ دیا پر یار دے ضرور تو سلام صفیر ہی پڑی دا پہ یا ہم کوئی پڑی دا پہ تیری ٹکرہ دا نہیں دی تو آپ نے ٹکرہ ہی تھا ہی مرے دارانے لیکن اتا ستر ہزار صبح ستر ہزار شام میلا لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں تیری دیدہ بندہ حق کا بھی تو بننے دنیا لنگا رہے تھا آپ بھا میں تھا آپ بھا میں تحصیل دار کو بیان کھڑا رہے تھے اب کیسے ہیں دھیاں کہیں یہ طرح پتر ہیں یہ پتر جو گھنگی 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 گھنگا لگے تھا والا میرا گروان پگڑینا ہے توجہ ہو ہے میں کیوں قرآن جو فیصلہ کر دیتے قرآن دارٹل فیصلہ ہے رانہ میں اللے کے پیر مریدیں میری گلدے پھوے نراز ہوئے تھے پھوے خوش ہوئے اگر دیت حق تھا جو ہی میرے آمنہ دلال حسنین دینا نے فرمایے کبر تنگ تھی ویشیہ ہی میں بسنا ہی کٹیاں تھی ویشیہ نہیں لکھ قاضی بڑھن ون لکھ نمازی بڑھن ون لکھ حاجی بڑھن ون لکھ زکاة آنڈے لکھ خیراتی کار لکھ ملاد منا لکھ لیک قوم گرودہ لکھ قرآن پڑھن ون اگر حق دیتا کھا گئی نبی فرمایے میں متھے نہ لے سی کبر تنگ تھی ویشیہ دیتا دھیک اڈے کے ون جو کبر تنگ تھی ویشیہ زہرہ دا بابا پہلے آنے زیادہ حق 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 دیتا دھیک اڈے کے ون جو دیتا دھیک اڈے کے ون جو پتر دا پتر اڈے کے ون جو انشاءاللہ کب کئی کو تکلیف ہی ہوئی داو نا بولا باقی بولو سبحاناللہ قرآن تا اعلان پیا متہ تم شمجھے میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا جا پھر بولے شاہ فرمیدے پنجے وقت تو بڑیو نمازا لوکی آکھن تینو نمازی جنگ جت کے تو گھر آئیو لوکی آکھن تینو غازی چاڑی انصاف دی کرسی بیٹھو لوکی آکھن تینو قازی بولے شاہ تا کچھ ویری کھٹی آجے تو یار محمد لگی تو ہی رازی سوڑا فرمیدے دھید حق کھا گیا میں نبی متے نہ لے سا پھر یار نو رازی کی تا ہی یار نو رازی کرنا چاہلے بیٹھی تا بیٹھی گوڑے پوتر تا پوتر گوڑے دھی تا دھی گوڑے دیکھو تکلیف تھی پوتر بعد جہاں جو گڑے دھی بابے جب بران دی ملی بیٹھی ہے ہان دی وہیں دی بیٹھی ہے آدھے بابے بابے مرلا زمین دا نہیں ریتا بابے ٹکڑا زمین دا نہیں ریتا بابے نا رخڑی وٹیں دی بیران جڑا کو زمین لفا گی دیئے ایمان کی انگو ٹھلا دیتے جاج شایب ہیک پوتری کہیں پوتر اندھ دھیا کہنی والی منے دی دی آبال کو پتہ جو لگے بابے کو تکلیف تھا یہ والی اندھے گلو بیٹھا نہیں گیا پوتر گوڑا دے میں پچھتا نہیں والوی دھی رونتی ہوئی اب پہ دے کو لاوے دیئے آدھے مولا بھا میں جو حق نہیں سی لیتا میرے بابے دیا کے دہاں جناب ہے دھیا دے ایک انمول رشتہ ہو دیئے دھیا دے ایک انمول محبت ہو دیئے اگر پوتر دے کرزے میں اکثر ذرا نہ اگر کرزیں دیوالی آوے اعلان اچھا کرنے ہیں رپورٹ دھیاں گلو مل دیئے اعلان پتران گلو کروینے ہیں دھیاں پیغام بھی جنرل سہی میرے بابے کرز آڈے مڑا ہی آج اندھے میرے بھیرا آنی دے آج اندھے پوتر لی دے دے بابے زمین ساری ہوندھنا لویئے لیکن پیر ہی تو سیندہ شرحی مسئلہ دے ساؤ میں کہ بابا تیرے کو لوے فرصت ہوا کہ میرے پوتر کمان دن میرے پتران کے اممہ اگا تی میں چانیاں میرے بابا گبرتے تنگ نہ تھی میں چانیاں زہرہ دا بابا جلے متھے لاوے میرے بابے کو متھے لاوے بابے جبا میں زمین میں کو لیتی بابے تا کرز بچ گئے میں کہ چاندی کہے آج چاندی ہے کو جاں اگر میں لہا شک دیا میں کہ اگر تیرے کو استطاعت ہے آج جیڑھا کو جو میں کو زیور ملے میرا دل کرے دے اپنے زیور ویچ بٹا ماتا بابے کو دا سرخورو کرا ماتا نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیداری میرا دل کرے دے ہوا کہ اپنے بابے کو سرخورو کرا ماتا میرا کول جڑھا کو جگھر دا زیور رہا میں کو دیتے پترے دے جڑھا کو جمیں کو سور ہیں دے فلسا براوی جو پیک ہے جو ملے میرا دل کرے دے دی مالک دا مائے ہاں سری طور دے ہوتے میرا دل کرے دے ہی کو بیچ بٹا ماں میں کہے اپے زمین واکے اپے زمین دا ساری بھیرامہ دے نارے ہی وجہ گلو مہربانی کی تھی کرو خدا رہا میں حت بد کے عرض کرے نا جڑے پتر دے نا جو زمین پیا لینے وال توجہ دیکھیں میں چھوٹی عمر دے اندر بڑا بڑے علاقے دے اندر اور بڑا تجربہ علاقے دے اندر بڑے بڑے ملومات مل دیں اللہ دی حزت دی کا سمیں جائیں پیو جینے پتر دے نا لائے اند گروان پگڑی گھڑیں تو سا کوئی پیدے کہنی علاقے دے بیٹھے ہو میں توجہ دے نال سوڑے میری گفتگو کو میں انہا لوگا کو رٹھے جینا پتر دے نال لائے آج دھکے و دے کھانے دھکے کھا مردے مجبور تھی گن آج دے کو پتہ لگیا کیوں کہ اللہ دا قرآن اعلان کریں دے نبی اپنی خواہش تو نہیں بولے دا میرا نبی جا نہیں بولے یا قرآن بندے یا حسنین دینا نے دا فرمان بندے فرمائے جا نہیں بولے یا قرآن بند یا حسنین دینا نے دا فرمان بندے تول جنا باپے دے کرد لہا مردی واری آوے جیداد دا حق دار ہی بیلڈنگ دا حق دار ہی کوٹھی دا حق دار ہی بنگلے دا حق دار ہی تیری جیداد سمیٹن کی دے بھیرا تری جنیوار کلخانی بات تھی دیئے اختلاف بھیرا مدے پہلے شروع تھی ویں دل باپے دی مید گھرد بیئے اختلاف پیسے دے بھی جو شروع ہو گئے وہی کو پیسے دیتاں گرا دیئے اللہ دی عزت دی قسم میں توجہ کر کے دکھائی جا جائیں باپے دھی کو مرلہ نہیں ریتا اے آئی بیٹھی ہے اے باپے دا من جائی پکڑی بیٹھی ہے اے زمین دا مطالبہ نہیں کر دی نیری وہین دی بیٹھی آ دے میرا بابا تھوڑے جائیں مولا درے میں آن دی آنکھ میں دے نیر ہو دے پوتر دی آنکھ میں سلامتی ہو دی ہے روندہ ضرور ہے ہر کوئی ہکو جائی یا نہیں ہو دا لیکن کو جیداد آدمار ہو دے اے جیداد دی لالت ہے کئی کو باپے دی پیسے دی لالت ک دیاں دے بڑے علمول رشتے ہوتے دی بے لوس رشتے ہوتے دی بغیر لالت رشتے ہوتے دی 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 نل بے وردی نا کی دی کار بے وہین نا کی دی کار جینا گھر گھن کے آمنا دے لال فرمائے دیاں گھر دی امانہ تو لیں چاندریاں گھر لانے پوتر گھر رہے دے ہی مجھے گھن کے آ پہلے دھی کوڑے وال پوتر کوڑے دھی جینا خوشتی بھوے خدای راضی خدا دا یار مصطفی راضی ہو میں دی تا پیارے دوستو نبی کریم روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو کوشش گیتی کرو نہ پتر کب آموڑے نہ دھی کبر دے ویچہ حسنین دینا نہ کم آموڑے ہی مجھے گھن کو کوشش گیتی لجبال کریم آکا روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اپنے دھییاں دینا الوفاداری گیتی کرو تیکو میں ایڈی یادا کبیدی دھی کوڑے اپنی دھی کوڑا حق دیکے ون پتر کو پتر دیکے ون اللہ دی عزت دی کا سمحے کبر جباد جو کبر نورن علا نور پہلے دی ویسیہ کبر جباد جویسے کبر جنت باغ جو باغ پہلے پڑے ویسیہ اگر بیٹی دا حق بیٹی کو دیکے گیوں صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتے ہیں انشاءاللہ دنیا دو بات جویسی انہی زبان کے کلمہ ہی جاری میں محمد دیدار فرانوار بھی جاری ہو جاری ہو جاری ہو جاری ہو جاری ہو جاری ہو جو فرمایا کہ کچھ لوگ آتے ہیں سیدھی کے اکبر پاک رجل سرکار نے اکر نبی علیہ وسلم دے دھی دھی دا ح حق کھاوے گال ایہ کو جائیے تھے میں دھی دیشان بیان کر چھوڑیے جڑے خوش بیٹیاں کو سبحان اللہ اور میں دھی دا کر کوئی بیاں بندہ حق کھاوے بندہ بننے تو نہیں لگا رہے تھا میں کہ تیری دھی دا کوئی حق کھاوے بننے تو نہیں لگا رہے تھا اگر نبی دی دی دا حق کھاوے نبی علیہ سماوے آئے قدر نبی دا عجوال والے انہوں نے قدر دا کیا پتا قدر پوچھ رہے نبی دے یار جڑے نبی دے رلے سوتے پھر انہوں کو لپوچھ رہے آتے قدر نبی دا یار آئے کی جا رہے توسا سبحان اللہ اچھی تے بھاوہ ڈلی میرے پنچ تندے نہ دے پانچ منٹ باگئے کیونکہ میں کوپرہ پہنچڑے قدر نبی دا یار آئے کی جا رہے دنیا دارے کمی لے قدر نبی دا یار جا یار والے سوگے وچھ مدی لے قدر پڑی دا قدر پڑی دا یار مچھلی جانے اتے یا جانے مرغابی قدر نبی دا قدر نبی دا یار اللہ جانے تے یا جانے اسحابی اللہ کریم فرمائے کوران فی احسن تکویم اللہ فرمائے میں کو تین دی قسم ہے زیطون دی قسم ہے دور سینین پہار دی قسم ہے میں کو بلد الامین دی قسم ہے میں انسان کو ڈاڈی دے چنگی شورت بنائمی انسان دی قسم کھا دی تے وال ربالعامین فرمائے جا ربان انسان بنائمی وال انسانی عام کا ہے نہیں تے کو تے میں کو حضرت انسان کو رب قرانت جاپنا خلیفہ آگے اللہ کہنی فرمائے آدم علیہ السلام چار دار سال لرسہ گودر چکا اللہ کہنی فرمائے فرمائے میں اپنی زمین جندر خلیفہ بڑھا منا چانا نائے بڑھا منا چانا انہا کے سارے فرشتہ نے مولا مولای انسان نبنا خون ریزیں کرے سی قتل و غیرت کرے سی چھڑے کرے سی اللہ فرمائے انہا کے اندر خاجہ نور مہار بھی پیدا کرے سا انہا کے اندر شاہ رکن الدین عالم نوری حضوری پیدا کرے سا انہا کے اندر خاجہ شاہ صلیمان دوسری بھی پیدا کرے سا ماں دی گود درسگاہ پہلی تیتے نصب العین بڑھا کوئی داتا تے خاجہ فرید بڑھ گے جو کی دلہ دے واس تے چین بڑھا ماں دی شرم و حیادی ہوئے پیکر تے پتر وی غوش سکلین بڑھا ماں جو سیدہ زارہ ہوئے تے پتر وی سکی حسین بڑھا کی تی خدمت جائیں پیو ماں دی ہے اوہ کھٹ گے جمل جہان دو پھج فدگئی شان جہان اندر تو جگ دے ہر انسان دو پھج پنا عابد عارف زاہد گے اوہ کرنی سہیں دی شان دو پھج جیوہ نئی اتبار قرآن اوہ تے چاپا قرآن قرآن دو پھج دوست اللہ کریم فرمائے انسان کو میں عزمیسہ کتنا اللہ فرمائے کہیں وی قریبی جان گھن گنا اللہ فرمائے جینا میں پتر جوان گنا قریبی جان گنا والا نبل ونکم نون تک سکیلہ تا سیغا ہے پیا ہیکوندے ازمامنا ہیکوندے والا نبل ونکم لام تک سکیلہ دی داخل اللہ فرمائے عزمیسہ کی میں ضرور عزمیسہ بزرور عزمیسہ مولا کیڑی شینل اللہ فرمائے والا نبل ونکم بشائی میڈی مرضی جیتنا اللہ ماما والا اگلہ سی وضاعت کی تی بشائی مین الخوف اللہ فرمائے خوف دیکی ازمامنا والجو کئی ملے بخ چڑے ما کئی ملے آدھ ایرام مالوں دے آدھیں یار فلانے بندے کول وڈا مالا والا دن حیدہ مربع دا مالک دے دردر پندہ و دے ہائی مربع دا مالک توجہ کی تھی کرو اللہ دی بار کہے کرو تا در رو نہ کرو تا در رو اگر دولت لیتی ہے فخرد بچنا نہ کچھ اذن نہ کچھ تکبر خدا کو باندھا گئنے جڑھا کچھ ملے اجز و نیازج مل دے تاجدار چراغ پیر نصیر الدین نصیر فرمائے اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہے حد سے نہ گزر دیرہے ذات میں رہے ایک کترہ ناپاک نصب ہے تیرا بس اوقات یہی ہے تیری اسی اوقات میں رہے فرمائے اوقات تیری یہی ہے اسی اوقات میں رہے اللہ کریم فرمائے ازمیساں خوف دے کے بکھ دے کے مال دی کمی دے کے والانفس قریبی جان گھن کے فرمائے جیویں ازمہ ماں و سمرات پھلا دی کمی دے ماں ایک سال داڑھا باغ لگ دے ایک سال جو گھاٹ لگے شکوہ شروع گھاڑی دے اللہ کریم دی بار گھاڑی ایک سال داڑھی کنہ کا لتی ہے جو آن دی تھے جنب وگھے جو ستا گیا اگر ایک سال کو گھاٹ ہو ستی گئی شروع نہ کر رہے اگر ایک سال کو گھاٹ ہو ستی گئی فلانے پانی پڑھایا سکتے فلانے سیم ایک کالا علم کیتے میری راڑ بات سکتی سی اور بے نیازے کون بات سکتے گئی کوئی تھوڑا جاپنے عقیدے کو پختہ ہی گیتا کرو مضبوط بھی گیتا کرو تا اللہ کریم فرمائے میں ازماما نقسم بن الاموال مال دی کمی دے ماں لیکن اللہ کریم آخر کیا فرمائے وَبَشِّرِ سَابِرِينَ خوشخبری سبر کرن والے ہواستے ہیں اللہ فرمائے دے میرا کردہ کوئی کوئی نہیں سکتا میں جتنا بڑا امتحان کی دا اللہ کریم نے رانا جا یوسف صاحب دے اتنا بڑا امتحان دیتے ہون انہ دا حق صرف ہکے گلو تے بندے کیا کھین فرمائے اللہ زینہ ازا اصابت ہم مصیبہ اللہ فرمائے دے امتحان دے ابتلاوے مصیبتاوے ازمائشاوے ابتلاوے کیا دین ادین کالو انا للاہ وَا انا الیہ اوہ دین ایک کوئی کہیں کو مار نہیں سکتا اے تقلیف ویبینی آزلی دی ہے گدہی رب ڈیدہی رب فرمائے دینا شکر چکرین لَا این شکرتم لَعزیدنگم آخر دعوانا ان الحمدو لِلہ رب العالمین